آج ہماری دعائیں کیوں پبول نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری عبادتوں میں خلوص باقی کیوں نہیں رہا؟ ہماری نمازیں ہمیں بے خیائی سے دور کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی دعا کی پبولیت کا وعدہ کیا ہے اُدعونی از تجربہ مجھے بکار کر کے دیکھو میں تمہاری بکار کا جواب ہوں گا یہاں کتنے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ سجدے میں جا کر کے گڑ گڑاتے ہیں؟ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اپنی گھروں کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ اپنے ملک کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ آن مسلمانوں کی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں؟ لیکن کیا ہو جائے ہے؟ کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں کریں جبکہ رب کا وعدہ ہے تو آگے قبولیت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری عبادتوں میں کہیں نہ کہیں ہماری دعاوں میں لیکش دیں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑی ہے جس کی بنیاد پر ہماری دعایں مقبول نہیں ہوئی ہماری عبارت ہے مقبول نہیں ہوئی آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں کہیں وہ کمی یہ تو نہیں ہے وہ گڑھ بڑی یہ تو نہیں ہے حدیث حیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال تو لیکت هذه الائے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيْنَاسِ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَانًا طَيِّبًا فقال سعد رمی وبتال سعد رمی اللہ تعالیٰ وقال يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ مآن يجعلني مستجاة الدعوی فقال لہ Ruسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سعدو اطیب مدعا مکاف تکن مستجاب دعا فالذی نفس محمد بید ان العبدا لا يقضف اللقمت الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل واربعین يوما و ایما عبدا نبد لحمه من السحط اور ربا فالنار اولا بهم رواه التبراری في المعجم الأوسط وقال الالبانی رحمه الله هذا حديث حسن لغیر اللہ مالوانی رحمه الله عنہ کی تحقیق کے مطابق حسن لغیر یہ تبرانی کی حدیثیں حیث عبداللہ اقنی عباس ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو پا رہی ہیں یہ گربڑی دیکھتے ہیں حیث عبداللہ اقنی عباس مشہور صحابی رسول یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت دلاو کی ہے کونسی آیت لوگوں اللہ تعالی نے جو باک روزیاں زمین میں رکھی ہیں ان میں سے کماؤ کھاؤ اور پیو ایک صحابی مشہور صحابی اعتصاد انہیں ابھی عباس رہ دیا اللہ کے عشرین و بشرہ میں سے بڑا مقام تھا اللہ علیہ وسلم کے نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے ان دس خوش نصیب صحابی اکرام میں ان کا بھی نام ہے جنہیں نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دیتے ہیں وہ کھاڑیں ہو گئے مجلس میں اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھراللہ ہے اйیا جعلی مستجاب الدعوات آپ میرے ہقمے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جائے مستجاب الدعوات یعنی میں جو دعا کرو میری تمام دعا اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات یعنی جو دعا کرے اللہ سے اس کی دعا اللہ تعالی خبول ہی کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساد ایسا نہیں ہو سکتا ہاں ایک نسخہ ہے اگر اس نسخے پر عمل کرو تو تم جو بھی اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری ہر دعا پر فرمائے نسخہ حیث سعاد بن ربی عبتہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نسخہ ہمیں بتا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعادو اتب متعاماکا تکم مستجاہ بتا دیجئے سعاد اپنی روزی پاک کرو جو کماؤ خلال کا کماؤ تمہارے موہ میں جانے والا رکما خلال کا ہو تکم مستجاہ بتا دیجئے تو تم جو بھی دعا نہ سکر گے تمہاری ہر دعا نہ رکمہ شرط کیا ہے تمہاری پیٹ میں جانے والا رکما خلال کا ہونا چاہیے تمہاری کماری خلال کی ہونی چاہیے تمہاری روزی پاک ہونی چاہیے اس کے بعد مانو دعا نہ سے دیکھو اللہ کیسے تمہاری دعا قبول فرماتا ہے بتا یہ چلا کہ روزی پاک نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعاوں میں اثر باقی نہیں رہا ہماری دعایں کتنا بڑا نقصان دے رشتے حرام کر